سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ القریم وَعْلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِ الَّذِينَ هُمْ خُلَاسَةُ الْعَرَبِ الْعَرْبَى وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَعْدَ الْأَمْلِيَا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنْ لَا عَطَيْنَاکَ الْقَوْزَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربکا ونحر ان شانیک هو الابتر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلا آلہی وآصحابہی وآزواجہی وآہل بیتہی وعیدرتہی مبارک وصلیم سنما صلی علی رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے حقیقت میں یہ وقت تقریر سننے اور سنانے کا نہیں سونے کا ہے چند منٹ قرآن کی سب سے مختصر صورت سورت القوسر اس کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر میرے اللہ نے توفیق بخشی تو میں بیان کروں گا میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اشاعت التوہید وصلہ ہم قرآن کے طالب العلم ہیں اور قرآن کو بیان کرنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے سورت قوسر کی ایک تفسیر میں کل صبح سنیری مسجد ملتان میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور سورت قوسر کی تفسیر کا ایک رنگ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سورت قوسر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب اور میرے پیارے پیغمبر محبوب دو چیزیں مجھے دے دے اور اس کے بدلے میں دو انعام مجھ سے لے لے جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے کیا اسے سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا فصل لے لے ربی کا اور جو دو انعام اس کے بدلے میں اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کیا ان میں پہلے انعام کو پہلی آیت میں بیان کیا ان نا آدھ اور دوسرے انعام کو آخری آیت میں بیان کیا ان شالی کا ہول آخری آیت جن دو چیزوں کا مطالبہ اللہ اپنے نبی سے کر رہا ہے جگہ نبی آن 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 نماز ہوتی ہی رب کے لیے کبھی کسی نے غیر اللہ کے لیے بھی نماز پڑی اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو یہ کیسا مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو میرے لیے اور قربانی کریں تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا ایک تمہید میں نے باندھنی ہوگی پھر جب میں مینہ کروں گا فصل لے لے رب کا ون ہر تو انشاءاللہ آپ کی روح کو بھی تسکین آ جائے گی جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں ان کی صرف تین قسمیں ہیں چوتھی عبادت کی کوئی قسم نہیں عبادت اللہ کی تین قسموں میں بند ہے ان میں سے پہلی قسم ہے زبانی عبادت اسے آپ قولی عبادت کہلیں لسانی عبادت کہلیں زبانی عبادت کہلیں جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے ہے جس عبادت کا تعلق انسان کے قول سے ہے یہ کیا ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں دعا اسے فارسی میں اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں پکارنا دعا مانگنا پکار کرنا پکارنا یہ جو دعا ہے یہ جو پکارنا ہے یہ قولی عبادت ہے سمجھا رہے ہیں آپ کو میری بات یہ کون سی عبادت ہے لیکن میں یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں ہر پکار عبادت نہیں بنے گی میں ایک آدمی کو وہ تھوڑے سے فاصلے پہ جا رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں اوہ فلان میں اسے پیچھے سے آواز لگا رہا ہوں یہ پکار عبادت بنے گی نہیں بنے گی ہر پکار عبادت نہیں بنے گی وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو پھر تھوڑا سا مشکل لفظ آ گیا اور میں اپنی تقریر میں مشکل لفظ استعمال نہیں کرتا جو عبادت کیا ہو ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دو کیا ہو غائبانہ ہو غائبانہ غائبانہ عبادت میں ایک چٹکی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں غائبانہ عبادت یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کون سی عبادت ہوگی یہ پکار عبادت بنے گی ہر پکار عبادت نہیں بنے گی جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہر جگہ سے میری پکار کو بغیر اسباب کے بغیر وسائل کے بغیر ذرائع کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے یہ پکار کیا بنے گی زور سے بولو زور سے بولو کون سی عبادت یہ جو میں نے قیدے لگائی ہے غائبانہ بغیر اسباب کے خدا دی قسمیں اس دی تہویج اترونا تا میں شرک کرنالیاں دیاں ساریاں دلیلانوں توڑ کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ اس پر غور کریں میں نے وہ ساری دلیلیں توڑ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اپنے عوام کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی سی کا اسٹیشن تو ہے لندن وہ لندن میں بیٹھ کے بول رہا ہے اور میں قادر پر راما میں ریڈیو کھولتا ہوں تو بی بی سی کی آواز مجھے آتی ہے تو آگے سے مولنا کہتے ہیں اے بی بی سی دی آواز لندن ہے چون قادر پر راما پہنچ سکتی ہے تو بزرگ نہیں سن دے آگے پڑی پڑھائی قوم ہے جس کو علم سے مس کوئی نہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ بڑی دلیل ہے جی پھر وہ کبھی ٹی وی کی مثال دیتے ہیں میچ کھیلا جا رہا ہے لندن میں نے یہاں ٹی وی کھولا کھلاری بھی نظر آ رہا ہے آواز بھی نظر سنی جا رہی ہے اے ہو سکتا تو بزرگ نہیں سن سکتے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ بھی سن سکتے ہیں اور آج کل لوگ موبیل کی مثال دیتے ہیں ممبر و محراب کا وارث طبقہ یہ چھوٹا سا آلہ ہے سعودی عرب سے مجھے کال آئی ٹھک لگی اس موبیل پر میں نے یہاں بات کی وہ مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں جدے میں ہیں یہاں کی آواز جدے میں جدے کی آواز یہاں چھوٹا سا آلہ اور بھی کوئی نہیں اے ہو سکتا تو بزرگ ہو نہیں سن سکتے یہ مثالیں دی جاتی ہیں یہ ساری مثالیں میرے دو لفظوں سے ختم ہو گئیں غائبانہ اور بغیر اسباب کے اب مجھے سمجھانا پڑے گا بغیر اسباب کے ایک ایک بات مجھے سمجھانی پڑے گی آپ میرے ساتھ چلیں نوجوان بھی یہاں موجود ہیں میں اکھیا میں اکھیا میں ریڈیو دے سیل کس کا دینا تو بی بی سی بلا بلا میں ریڈیو دے سیل کس کا دینا تو بی بی سی بلا میں سچ آف کر دینا تو ٹی بی تے میچ بکھا اور یہ جو میں مثال دینے لگا ہوں نا یہ بالکل میری جماعت کے عقیدے کی غمازی کرے گی عام میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے میں آکھنا میں اس وچوں رو کٹ لینا میں اس وچوں رو کٹ لینا تو بلا بلا میں بیٹری نکال دیتا ہوں سم نکال دیتا ہوں بلا میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے ذرائع کے تحت ہے شواؤں کے تحت ہے مشینری کے تحت ہے تاروں کے تحت ہے اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے وہ پکار عبادت بنے گی جو بغیر اسباب کے ہو اور غائب آنا ہو اگر اب بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں میرا مرشد بیٹھا ہے کراچی میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں کراچی میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا میں نے ٹیلی فون پہ کہا پیر صاحب میرے واسطے دعا کرو جائز کے نہ جائز بولو بولو جائز جائز یہ ذریعہ میں نے استعمال نہیں کی ہے میں نے یہاں بیٹھ کے کہا پیر صاحب میرے لئے دعا کرو میرا عقیدہ یہ ہے کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں میری آواز کو سن بھی رہے ہیں یہ کہنا کیا ہوگا کیوں یہ صفت کس کی تھی اسباب کے تحت بات کرنا اسباب کے تحت اپنی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا یہ ما تحت الاسباب ہے اور رب سنتا ہے ما فوق الاسباب تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہوئی زور سے بولو جسے کیا کہتے ہیں پکارنا یہ کس کا حق ہے اس لیے کہ عبادت ہے اور ہم کلمے میں کہتے ہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائے کو ہوئی نہیں تو پھر پکار بھی کس کی ہونی جائی ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں ورنہ تو یہ اتنے وسیع مضمون ہے قرآن نے اسے اس طرح بیان کی ہے کہ ساری رات ہی یہیں بیٹھ جائے عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی جسمانی عبادت جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے بدن سے ہے نماز میں ہاتھ ماندنا کیا ہوگا رکوع کرنا سیدہ کرنا بولتے جاؤ بولتے جاؤ احرام باندھنا حجرِ اسوط کو چومنا بیت اللہ کا تواف کرنا صفا مروہ کے درمیان دورنا منا میں جا کے بیٹھ جانا عرفات میں کھڑا ہو جانا مزدلفے میں رات گزارنا کونسی عبادت ہوگی شاوہ شاوہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے یہ بدنی عبادت ہے چومنا عبادت ہو گیا چومنا عبادت ہو گیا ہر چومنا عبادت نہیں ہے جی وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں اساں مزارا نو چوم لینے آتے تُساں دے ہو شرکے تُساں اپنے پترانو نہیں چوم دے اے پتران دا لفظ تے میں آکھ ہے وہ تو کچھ اور کہتے ہیں یہ تے میں تھوڑا جا موذب پیتا اس میں تُسی نہیں چوم دے تو تم بیٹے کو چوم لو تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے اور ہم مزار کو چوم لیں تو وہ شرک ہوتا ہے میں نے کہا ہاں میرے بھائی پیچھے ایک نظریہ ہے جو چومنے کو عبادت بناتا ہے جب حجر اس وقت کو چوم آنا تو نظریہ یہ تھا جو رب مجھے قادر پر راما میں دیکھتا تھا وہ رم مجھے اس چومنے کو بھی دیکھ رہا ہے میں اسے نہیں دیکھ رہا وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نظریہ نے چومنے کو کیا بنا دیا میرے بھائی جب بیٹے کو چومتے ہیں اس وقت یہ نظریہ نہیں ہوتا اور جب بزرگوں کی چوکھٹ کو چومتے ہیں اس وقت یہ نظریہ ہوتا ہے کہ قبر والا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ خوش ہوگا خوش ہوگا تو نفع پہنچائے گا یہ نظریہ اس چومنے کو عبادت بنا رہا ہے جسمانی عبادت بدنی عبادت اس میں رکوع ہے ہاتھ باندھنا ہے اتیات میں بیٹھنا ہے سجدہ کرنا ہے ایرام باندھنا ہے حجر اس وقت کو چومنا ہے تواف کرنا ہے منا میں کھڑا ہونے ہیں یہ ساری بدنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے عالی عبادت ہے سجدہ سب سے عالی عبادت ہے سجدہ کر اور یہ حق کس کا ہے تعلیمی آفتہ لوگ میرے سامنے میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں آپ میرے تجزیہ سے اتفاق کر لیں کہ تیرا تجزیہ ٹھیک ہے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لیں ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق کھاس ہے کوئی ضروری نہیں کہ آپ میرے تجزیہ کو مانیں آپ کہیں نہیں تیرا اپنا تجزیہ ہوگا ہمارا یہ خیال نہیں آپ کو حق کھاس ہے اختلاف کرنے کا تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تضلیل ہے بولو یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف ہو میرے ایک اور تجزیہ دی میں اکثر جلسوں میں یہ تجزیہ کرتا ہوں نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے طبقے کو متوجہ بھی کرتا ہوں کہ وہ سمجھیں اس بات کو جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں کالج کے پڑھے ہوئے ہیں سرکاری ملازم ہیں تعلیم یافتہ ہیں تعلیم کیا سکھاتی ہے تعلیم سکھاتی ہے تفتیش کرنا تشخیص کرنا جستجو کرنا پرک کرنا سوچنا سمجھنا تدبر تفکر تفکر تعلیم یہ سکھاتی ہے میرا دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ دین اسلام کی جو ہمارا مذہب ہے اسلام دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں دردر سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی عبادت کی کتنی قسمیں میں نے بیان کر دی کولی اسے بکار کہتے ہیں بدنی رکو سجدہ قیام اتیات میں بیٹھنا دونوں کے لیے ایک ہی آیت پڑھ دیتا ہوں ایک ہی آیت سے دونوں کو ثابت کر دیتا ہوں اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعُو مَا اللَّهِ اَحَدَى یہ دردہ لَا تَدْعُو پر غور کریں مسجدِ اللہ کا گھر ہے اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدِ کس کے لیے مسجدِ کس کا گھر ہے فَلَا تَدُعُو مَا اللَّهِ اَحَدَى لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو مسجدِ اللہ کی ہے تو اس میں پکار کرنی ہے تو صرف کس کی پکار کرنی ہے ہمارے دوست ہیں زلکفل عزیزیں ہمارے ان کا مکان ہو زلکفل صاحب کا ایک بندہ ان کے مکان پہ آئے بیل پہ ہاتھ رکھے اور بیل پہ ہاتھ رکھ کے کہے محمد اسلم صاحب بائرہ ہو مکان کس کا ہے زلکفل کا اور وہ کس کو کہہ رہا ہے اسلم صاحب بائرہ ہو زلکفل بائرہ نکل کے کیا کہیں گے اس کو اس بندے کو کیا کہیں گے اکل نو ہتھ مار اے مکان میرا خطابت تو اس کا نام ہے کہ خطیب بات شروع کرے اور لوگ سمجھ جائیں بھی یہ آکھنا کی جانتا ہے خطابت نام اس کا ہے زلکفل صاحب کہیں گے اے گھر میرا میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہے ہی تے میرے نا دی لا پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے اے اسلم دا گھر نہیں ہے میرا گھر ہے ہی میرے گھر دے دروازے تے آواز لانی ہے ہی میرے نا دی آواز لا اللہ اکھنا اے مسجدہ میرا گھر نے اس وچہ آواز لانی ہے ہی تے میرے نا دی لایا کر گھر ہووے میرا آج ادروازہ مشکل دوشہ اے صلاح اے صلاح گھر ہووے میرا پکار ہووے غیر اللہ دی گھر ہووے زلکفل دا تے آوازاں لگن محمد اسلم دیا زلکفل لان دے دا اللہ فرماتے ہیں نہیں مسیطہ میرا گھر نے اس وچ پکار کرنی ہے یہ آواز لانی ہے ہی تا قولی عبادت اسی سے بدلی عبادت بھی ثابت کر دیتا ہوں یہ تو قرآن ہے اور ہم قرآن کے طالب علم ہیں یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں کی ہے پہلے میں نے مساجد کا کیا محنہ کیا مسجدیں مسجد کی جمعہ میں نے بنا لی مسجدیں یہ عربی زبان ہے یہ بڑی خوبصورہ زبان ہے یہ جنت کی زبان ہے یہ میرے نبی کی زبان ہے صل اللہ اب دوسرا معنی کرنے لگا ہوں دوسرا معنی سجد والی جگہ زلکفل صاحب تو در تمجھنا سنو اب میں نے مساجد کا کیا محنہ کیلئے سجدِ آلیا جامعہ جنہ دے اُتے سجدہ کرنا نا متھا دیکھا ہاتھ رکھے گوڑے رکھے پیردے پنجے رکھے اے سجدِ آلیا جامعہ میریانی اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا اے پتری ہموار زمین ہووے تا میری پتریلی زمین ہووے تا میری ریگستان ہووے تا میری جنگل ہووے تا میری نیردی پتڑی ہووے تا میری جس زمین تے متھا ٹیک دانا اے جا میری یہی میری یہی نمک حلالی بانا اور میری جا تے میرا سجدہ کار جو غیر اللہ دا سجدہ کرنا چاہنا میری زمین تو باہر نکل کے کار میری زمین تو باہر نکل کے کار اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا میں اس کا تیسرا مانہ بھی کر سکتا اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا سجدِ عَلِ عَزَاء سجدِ عَلِ عَزَاء کے متھا نکل ہتھ گوڑے پیرندے پنجے اے سجدِ عَلِ عَزَاء اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا یہ سجدے والے جو آزا ہے نا یہ میں نے بنائے ہیں اے میں بنائے نہیں میں بنائے نہیں نمک حلالی بانا اِنَّا آزانُ جھکانا ہی تا میرے اگو جھکایا کار اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ کتنی قسمیں ہو گئیں دو اس پر میں نے قرآن کی ایک آیت بھی پیش کر دی عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت مالی پہلی کون سی تھی کولی پھر بدنی تیسری مالی یہ دہ تعلق مال نہ لے میرے ساتھ ساتھ بولیں گے آپ زکاة کون سی عبادت بنے گی مالی شاواش اُشر مالی ذرا ہولے بولو متہ دیمنا پہ جائے اُشر مالی مالی عبادت ہے حق ہے حق ہے گریبوں کا مسکینوں کا اس فصل میں پیداوار میں مال میں تیرے زیور میں زکاة مالی عبادت اُشر مالی عبادت فطرانہ مالی عبادت صدقہ مالی عبادت قربانی مالی عبادت اے تھوڑے دیارے جو منڈیاں جاؤ گے لگ پتا جائے گا مالی ہے کے نہیں قربانی کڑی عبادت مالی عبادت حج مالی عبادت زکاة اُشر فطرانہ صدقہ خیرات قربانی حج مالی عبادت اتھو تائیں گال کرنی سوکھیے سوکھیے اگلی گال کرنی اوکھیے ہم ہی کر سکتے ہیں نظر شاواش شاواش نظر ماننا نیاز ہو نظر عبادت ہے نیاز ہو نظر بھی کس کے نام کی نیاز بھی کس کے نام کی کتنے لوگوں کو اس سے پہلے پتا تھا کتنے لوگوں کو اس سے پہلے پتا تھا کہ جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں کتنے بندوں کو بتا تھے بس مویدی رہ گیا ہو یہ نہیں نظر اللہ جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں دونوں کا معنی یہ کہے وہ عربی ہے یہ فارسی ہے ہماری فقہ ہنفی کی جتنی کتابیں ان میں آپ بحر الرائق اٹھائیں ہماری فقہ ہنفی کی معتبر کتاب ہے بحر الرائق نے لکھا ان نظر عبادت ان نظر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک سریح و کفر کبیح نظر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی کرنا شرک سریح و کفر کبیح نظر عبادت ہے تو عبادت کس کا حق ہے منت ماننا بولو بولو نظر دینا نیاز دینا اپنی پیداوار میں سے حصہ نکالنا کس کا حق ہے مالی عبادت ہے مالی عبادت اس پر میں قرآن کی عید پیش کروں کر سکتا اس پر میں حدیثیں پیش کروں کر سکتا اس پر میں فقہ حنفی کے حوالے پیش کروں دھیر لگا پڑا ہے ہماری فقہ حنفی میں لیکن آج نہیں پیش کروں آج کی محفل میں اس پر میں قرآن کی عید بھی پیش نہیں کروں گا حدیث بھی پیش نہیں کروں گا فقہ حنفی کا کوئی حوالہ بھی آج کی محفل میں نہیں دوں گا آپ سے پوچھوں گا آپ سے آپ سے پوچھوں گا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو خدا کے لئے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولو یہ زمین کس کی ہے اللہ یہ زمین کس کی ہے اللہ کی جن ہاتھوں سے زمین میں بیج ڈالتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے یہ بیج کس کا ہے یہ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے یہ بارش کا برسانے والا کون ہے یہ ایک دانے کو سا سو دانوں میں بدلنے والا کون آنے والا کون ہے اللہ 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 تو پھر اس پر میں قرآن کی دلیلیں پیش کروں میں نبی پاک کے فرمان پیش کروں میں فقہ ہنفی کے حوالے پیش کروں اتنی بات تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر زمین کی پیداوار میں سے حصہ بھی اسی کا نکال نہ چاہیے اس پر دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے اس پر دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے بولو جتنے لوگ بیٹھے ہو یہ جانور کس نے بنائے یہ بھینس گائے اونٹنی بکری بھیر کس نے بنائے اللہ نے ان کے آگے جو چارہ ڈالتے ہو یہ چارہ کس نے بنایا جن ہاتھوں سے گتاوہ کرتے ہو گتاوہ دے گتاوہ کرتے ہو ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی بولو 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 میرے ساتھ ذرا پھر وہ چارہ جانور کے میدے میں پہنچا جب میدے میں آیا تو رب نے میدے میں ایک مشینری لگائی اس مشینری نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا کچھ کا گوبر بنایا وہ نیچے بیٹھ گیا اصل غزہ اوپر آگئی وہ جو اصل غزہ اوپر آئی تھی اسے اللہ نے میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف اصل غزہ جگر میں آگئی جگر میں پھر ایک مشینری لگائی اس نے اصل غزہ پہ کام کرنا شروع کیا کچھ کا خون بنایا وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو قرآن بولا قرآن بولا مم بین فرسن ودا من جب غزہ میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الک کر لی جب وہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الک کر لی گوبر کا رنگ گدلہ پھر وہ بدبودار خون کا رنگ سرخ پھر وہ پلیت ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برطن میں ڈالا لبانن خالصہ لبانن خالصہ کہو تو سیار ذرا برہ زور سے بولو لبانن خالصہ اس پر میں قرآن کی اہتے پڑھوں اس پر میں نبی پاک کے فرمان پڑھوں اس پر میں فقہ ہنفی کی دلیلیں دیتا پھر ہوں کہ یہ دودھ پر تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے اس پر دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے جس کا کھائیے اگر دینے والا وہی ہے تو بطور نظر و نیاز اس دودھ کو تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا لبانان خالصا لبانان خالصا اللہ نے فرمایا تو نازک مزاج ہے نا تیرا مزاج بڑا نازک ہے نا گوبر کا ایک کترہ آجاتا تیری طبیعت خراب ہو جاتی تیری سارے دودھ کو بہا دیتا میں تیری نازک طبیعت خیال کیتا تی دودھ دویت گوبر دا کترہ نہیں آن دیتا جن یہ دودھ میں گوبر دا کترہ نہیں آن دیتا تو ہی میری عبادت شرک علی پلیتی شامل نہ کی تا کار رہا میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو میری عبادت خالص کیا فابد اللہ مخل سن مخل سن کا کیا میں خالص فابد اللہ پس عبادت کر کس کی عبادت کی کتنی قسم میں ہو گئیں یا بھائی زور سے بولو عبادت کی پہلی قسم کیا ہے قول یہ جو ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں ہماری تقریر لوگوں کو حفظ ہو جات لوگ کچھ لے کر اٹھتے ہیں اب آپ پتہ چل گیا کہ عبادت کتنی قسم ہے پہلی عبادت کیا ہے دوسری تیسری اب تھوڑا سا آپ کا میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں آپ بولتے چلے جائیں گے مجھے پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنا سمجھیں نماز میں نماز میں عبادت کی کتنی قسم ہے دو کون کون سی کولی اور سبحان اکلا امہ یہ کولی ہے سبحان ربی یل ازین سبحان ربی یل اعلا یہ کولی ہے ہاتھ ماندنا بدنی بدنی رکوع کرنا سجدہ کرنا اتیات میں بیٹھنا قیام یہ بدنی ہے نماز میں دو قسم کی باتیں ہیں کولی اور بدنی اور قربانی میں شاوہ شاوہ بولو قربانی میں مالی قربانی میں مالی پھر کبھی آیا تو میں اس پر گفتگو کروں گا حاج جو ہے نا حاج یہ حاج کا موسم لوگ حاج پہ جا رہے ہیں یہ جو نبی پاک نے اسلام کے پانچ رکن گنے پانچ رکن گنے اس میں پہلا کیا ہے کلمہ دوسرا کیا ہے نماز تیسرا کیا ہے زکاة چوتھا کیا ہے روزہ پانچوہ کیا ہے ہاج 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 سب سے آخر میں ذکر دیں پانچوے نمبر سب سے آخر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہاج ہار بندے تے فرض نہیں اس لئے اس کو آخر میں ذکر کر دیں زکاة کو بھی نماز کے بعد ذکر کی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہاج کی جو فضیلت ہے عزمات ہے نہ سواب ہے نہ بدل ہے نہ عجر ہے نہ وہ سارے ارکان سے زیادہ ہے نماز کا اتنا عجر نہیں روزہ کا نہیں زکاة کا نہیں جتنا عجر حج کا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا بڑا عجر حج پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے عجر بڑا حج کا عجر بڑا میرے خیال میں کبھی آیا تو اس کی تفصیل کروں گا میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عبادت کی تینوں قسم اللہ نے جمع کر دی اس میں مالی عبادت بھی اس میں بدنی بھی ہے اور بدنی بھی چنگی اس میں کولی بھی ہے یہاں عرام بادہ اللہ نے کہا لبائک لبائک میں حاضر ہوں اللہ لبائک میں حاضر ہوں اللہ نے فرمایا میرے دربار میں آرہ ہے میرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے پھر ایک وعدہ کر میرے دربار میں آنا چاہتا ہے پھر ایک وعدہ کر لا شریک لک تیرا کوئی شریک یہ پہلے وعدہ کروا ہے حج میں تینوں قسم کی عبادت اور قربانی میں ایک عبادت ہے مالی اور نماز میں کتنی ہیں دو کولی اور بدنی کولی اور بدنی نماز میں ہو گئی اور مالی کس میں ہو گئی قربانی میں اور کولی عبادت کی کس میں کتنی ہیں تین ام مانا کرو فصلے لے ربی کا ونہر میرے پیغمبر نماز پڑھ اپنے رب کے لیے یعنی کولی عبادت بھی کر تو رب کے لیے بدنی عبادت بھی کر تو رب کے لیے ونہر اور قربانی یعنی مالی عبادت بھی کر تو رب کے لیے میرے پیغمبر عبادت کی تینوں قسمیں کرنی ہیں تو صرف میرے لیے کرنی ہیں یہ دو چیزوں کا مطالبہ اللہ نے کیا یہ دو چیزیں مجھے دے دے نماز بھی میرے لیے قربانی بھی میرے لیے بدلے میں دو انام لے لے ایک انام کا ذکر پہلی آیت میں کیا اور ایک کا ذکر آخری آیت میں کیا آپ کا ادھار رہ گیا ان دونوں آیتوں کو پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام ولا سید الانبیاء ولمرسلین وعلا آلہ وصحاب اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنازہ بلنا اللہم یا رحم الرحمن ارام علینا یا حیو یا قیوم برحم دیکن استغیس اللہم مغفر زنوب بنا بیماروں کے لئے دعا کر لیجی اللہ تمام بیماروں کو شفائے کام لاعجل آتا فر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین آمین بیرام